اسلام علیکم آج کی رولنگ کے والے سے آپ کیا کہیں گے انکسپیکٹڈ تو نہیں ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ میں ایٹلیس اپنی بات کروں تو میں ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے آرام سے یہ لوگ پنجاب کو جانے دیں گے کیونکہ ہمارا تو ہے یہ ان کے بھی سروائیول کا معاملہ ہے ہم سے مطلب ہمارا بھی ہے ہمارا بہت زیادہ ہے لیکن ان کی تو سیاست ختم ہو جائے گی اور یہ تو تفیل یہ چلتے ہی سیاست میں ہیں کن کی بات کر رہی ہیں میں فوج کی بات کر رہی ہوں میں نون لیگ کی بات کر رہی ہوں اس وقت زرداری اور باقی شاری پارٹیز ان کا سب کا مفاد اکٹھے ہو تو میں سب کی بات کر رہی ہوں چودریوں کی سیاست کے والے سے کیا کہیں گے دیکھیں چودریوں کی سیاست میں چودری شجاعت جو ہیں وہ مرنے سے پہلے اپنے لئے کالک مو پہ مل گئے ہیں وہ مر گئے ہیں باقی ڈینٹ تو پڑے گا چودیوں کی سیاست کو ڈینٹ تو پڑے گا خان صاحب کو مونس کو خود لانچ کرنا پڑے گا اس کو ہم ایکسپٹ نہ کریں پچھلے حالی دنوں سے جتنی بھی پولٹیکل انسٹیبیلٹی کے وجہ سے پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس انسٹیبیلٹی کے وجہ سے پاکستان کی حالات کیسے ہوں گے مجھے آپ لے میں نہیں سمجھ سکتے میں بینک کروں میری ڈیریک ڈیلنگ ہے اس کے ساتھ ڈالر کے معاملات کے ساتھ یہ اس وقت ٹی وی پہ نہیں بتا رہے ہیں جو بینکس میں ہم بیٹھے ہوئے جانتے ہیں نا جو ایمپورٹرز کے ساتھ گزر رہی ہے ابھی پچھلی گورنمنٹ کا جو پولیسیز تھی نا ابھی ان کا کمایا ہوا لوگوں کے پاس تھا لوگوں کے پاس شاک ایبزوب کرنے کی کپیسٹی تھی وہ شاک ایبزوب کرنے کی کپیسٹی آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ بینکس نے پیمنٹس روک دی ہیں جب پیمنٹس رکیں گی نا تو مال آنا بند ہو جائے گا ایلسیز اوپن نہیں ہو رہی سکتا ایلسیز اوپن نہیں ہوں گی ایلسیز تو پھر اوپن ہو رہی ہیں آپ کا بہت زیادہ ایمپورٹر ایسا ہے جو ایلسی پہ کام نہیں کرتا اس کی پیمنٹ باہر نہیں جا رہی جب اس کی پیمنٹ نہیں نہ جائے گی اس کی شپمنٹ نہیں آئے گی تو آپ کا آنے والے دنوں میں demand and supply کا اتنا بڑا crisis آنے والا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی چلیں آپ کو professional related اچھا کہ آپ بینکر ہیں اور مجھے یہ بتائے گے کہ آپ کو کیا لگتا کہ اس وقت ہمارے پاس جو ایمپورٹ بل ہے کیا اس کو پیہ کرنے کے لیے پاکستان کے سٹیٹ بانک کے پاس پیسہ پڑا ہے نہیں پڑا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ آج کی situation سے updated نہیں ہوں 8 billion کا reserve باقی تھا ہمارے پاس 8.2 کا 8 billion کے reserve میں سے fix کتنا ہے آپ کتنی دیر چلا لیں گے announce کیوں نہیں کر رہے یہ اپنے default کو اس لیے announce نہیں کر رہے کیونکہ history میں لکھا جائے گا کہ PMLN کے دور میں یہ default ہوا کہ ساری عمر اس سے نکل نہیں سکیں گے انہیں کئی سال لگیں گے اس شوق سے نکلنے میں یہ سجا سے announce نہیں کر رہے ورنہ مجھے یہ بتائیں default کیا ہے default یہ ہے کہ آپ کی payment due ہے آپ payment نہیں کر پا رہے as a country آپ کئی چیزوں کی payment نہیں کر پا رہے آپ کا جو importer ہے اس کا مال پڑا ہوا ہے پورٹس کے اوپر وہ payment نہیں کرنے کی وجہ سے مال نہیں اٹھا پا رہا اس کو damage پڑ رہے ہیں وہ default کر چکا ہوا ہے اب آپ اس کو چھپا لیں layman کے لیے ٹھیک ہے چھپ گیا ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے default ہو چکا ہوا ہے پاکستانی عوام کے لیے awareness کے لیے کیا message دینا چاہیے چونکہ آپ بینکر ہیں آپ کا profession ہے آپ آسان الفاظ میں ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ آج کی situation کیا ہماری موشی حالات کی کیا situation میں کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتی میں صرف عوام کو کہہ سکتی ہوں کہ نکل سکتے ہیں نا تو نکل آئے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھ کیونکہ آپ کسی کو کچھ نہیں سکتے ہم آج تک noon league کے supporters کو نہیں سمجھا سکے وہ تو ایک challenge ہے وہ تو اللہ محفید مجھے شیطان کے لیے بھی challenge ہوگا ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتے لیکن میں لوگوں سے صرف یہ ہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی گڑوی رکھی گئی ہیں آپ کے پاس ایک آخری آپ کا جو pride رہ گیا ہوا ہے نا اس وقت وہ رہ گیا ہوا ہے آپ کے atomic assets آپ کی country کو willful default کی طرف لے جایا جا رہا ہے آپ کا ملک کوئی default نہیں کرنے والا تھا آپ کے ملک کو default پر مجبور کیا گیا ہے honest opinion چاہوں گا کیا default default کرنے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں honest بتائیے گا ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں اب آگے یہ جتنا مرضی camouflage کریں لیکن آپ کا importer پیمنٹ آپ جائیں مارکٹ میں آپ شالمی چلے جائیں importer سے جا کے پوچھیں آپ اپنی کسی بھی مارکٹ میں کسی بھی بزنس ہب میں چلے جائیں جا کے importer سے پوچھیں پروڈکس کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آئل کی جو ایل سی میں خردنی تیل کی ایڈیبل آئل کی بات کری ہوں تیل کی جو ایل سی ہم لوگ تین ساڑھے تین لاکھ ڈالر کی کھولتے تھے نا وہ اس وقت سات ساڑھے سات لاکھ ڈالر پہ جا چکی ہے اور ایل سی کی پیمنٹ بھی ایک لاکھ سے اوپر ہونا تو موت پڑ جاتی ہے ہم پیمنٹ مفتا اسماعیل جس طرح سے یہ ایکانومی کو چلا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ واقعی وزیر خزانہ چلا رہا وہ ڈگڈگی لے کے بندر کا تماشا کر رہا ہے وہ ایکانومی کیا